اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر ہو آفیت سے ہوں گے آج کی اوڑ پہ بات کرنے والے ہم بابر آزم کے حوالے سے بابر آزم نے بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ہی میچ میں زبردست قسم کے ہنڈرڈ رنز مکمپلیٹ کر لیے ہیں پاکستانی کرکٹیم اس وقت کون سی پودیشن پر ہے بابر آزم نے اس اننگ میں ہنڈرڈ رنز کر کر کون کون سے ریکارڈز اپنے نام کیے اس پر مکمل جائزہ لیتے ہیں تو یہ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں تو بھئیہ پاکستانی کرکٹیم کے بہترین اور دنیا کے نمبر ون بیٹسمن بابر آزم نے ٹیسٹ کرکٹ میں ایک اور ہنڈرڈ بنگلہ دیش کی خلاف جڑ دی ہے بابر آزم نے ہنڈرڈ ایک سو چونتیس بانوں پہ کیا جن میں انہوں نے پندرہ چوکے اور چوہتر رنز کے سٹو اور دو سو بونجہ رنز ہو چکے اور پاکستان ٹیم کے تین کلاری آؤٹ ہے جن میں عابد علی، عزر علی اور شان مقصود آؤٹ ہو چکے ہیں بابر آزم اور عصر شفیق اس وقت گریس پر موجود ہے اگر تمام بیٹسمنوں کے رسکورس کی بات کریں تو جس میں شان مقصود نے سو رنز کیے ایک سو ساٹھ بالوں کا سامنا کیا جس میں انہوں نے گیارہ چوکے لگائے اور باسٹھ رنز کا ان کا سٹوائک ریٹ ہے عابد علی نے کوئی رنز نہیں کیے چھے بالوں کا سامنا کیا اور بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ ہو گئے اس کے بعد کپتان عزر علی نے چونتیس رنز کی انہیں کھیلی چھپن بالوں کا سامنا کیا جن میں انہوں نے چار چوکے اور ستونجہ رنز کا ان کا سٹوائک ریٹ ہے اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے میڈلر اور بیٹسمن اصر شفیق کی بات کرتو اصر شفیق اس وقت پندرہ رنز بنا کر گریس میں موجود ہے اور چوتالیس بالوں کا سامنا کر چکے ہیں تین چوکے لگا چکے ہیں اور چونتیس کا ان کا سٹوائک ریٹ ہے پاکستانی بیٹسمن کے تمام بیٹ کارگردگی کا مظاہرہ کیا پاکستان ٹیم کا اس وقت دو سو باون رنز ہو چکے ہیں اور تین کھلالی پاکستان ٹیم کے آؤٹ ہو چکے ہیں اور پاکستان ٹیم نے سکسٹی سیون آور کھیل لیے ہیں امید کرتا ہے کہ پاکستان ٹیم چار سو سے پانسو پلس رنز کر کر بنگلہ دیش سے ایک اننگز کے مارجن سے یہ ٹیسٹ میچ جیتے گا اسی امید اور اسی دواؤں کے ساتھ آپ سے چاہتا ہوں اجازت ملتا ہوں نئے آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ